بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی ٹول بار آتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں سکھائیں گے لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹی شرکل سے کہ آپ ہماری چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ ساتھ بل کا ایکنو بھی دوائے تاکہ آپ سے لیٹس ویڈیو بس نہ ہو بینہ ٹیم میں سمجھتے ہیں ویڈیو کے طرف چلو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے شروع کرنا شروع کرنے کے بعد آپ اپنا اٹوکیٹ اوپن کریں ٹھیک ہے میں نے یہ اٹوکیٹ اوپن کیا ٹھیک ہے ہم آپ کو جو یہ ٹول بار ہے اس میں آپ کو لکھا ہے اٹوکیٹ دوہزار چار اس ٹول بار کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں نے جو موس اس میں جو موس پڑھا ہوا ہے جس جگہ پر اس میں اس ٹول بار کو اس ٹول بار کو ٹائٹل بار کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد یہ جو بار آپ کو نظر آتا ہے اس میں فائل ایڈیٹ ویو انزلٹو پارمیٹ ٹولز ڈراؤ وغیرہ جو بھی یہ نظر آتا ہے جو میں اس پر یہ موس جس جگہ پر ہیں اس ٹول بار کو آپ کو منو بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بار کو منو بار کہتے ہیں اس بار کو کیا کہتے ہیں منو بار ٹھیک ہے تو دوستو اس کے بعد جو ٹول بار آتا ہے ٹھیک ہے اس ٹول بار کو میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ اسے لے تو اس کو سٹینڈر بار تو دوستو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ٹول بار یہاں پر لائے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سٹینڈر بار کیا کہتے ہیں سٹینڈر بار اس کو کہتے ہیں سٹینڈر بار اور اس کے بعد یہ جو ٹھول بار ہے نا ٹھیک ہے اس کو سٹینڈر بار کہتے ہیں یہ ہم دوبارہ وپس اس کو کہتے ہیں اس کو سٹائل بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اس اس بار کو جس میں جو لیئرز رہا ہوتے ہیں نا اس کو اپجکٹو پاپرٹی بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو اس میں لین جو ہیں نا اس کو ڈرہ ٹھول برر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے غریب ہیں اس کو موڈیفائی ٹھول بار کہتے ہیں ٹھیک ہے دو تو اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کو ترげائی آر بیٹ آپ کو نظر آتا ہے یہ آر بیٹ ہے اس کو 3D 3D bar کہتے ہیں 3D orbit 3D orbit اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں view bar اس کو کہتے ہیں shared bar ٹھیک ہے دوستو یہ سارے جو میں نے آپ کو جو toolbar کے نام بتائے تو اس کو اس کی ضرورت ہے آپ کو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کام کرے گے تو اس toolbar کو نہیں سمجھے گے تو آپ اس میں کام بھی نہیں کریں گے اگر آپ ٹھیکیٹ میں کام کرتے ہیں تو اس کے toolbar میں جو option ہے اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تو پھر اس میں اس میں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی کوئی ایسا ٹھاس نہیں آئے گا جو تم اس میں نہیں سمجھے گے وہ ساری کام اس میں آپ پھوری طریقے سے کریں گے اس کے بعد جو اس کے جو لور لور جگہ ہے اس میں جو toolbars ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اس میں دو تری toolbars ہے اس کو کہتے ہیں intuition 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 ٹھیک ہے status bar intuition کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو جس جگہ پر آپ command دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں command bar ٹھیک ہے command bar کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستوں میں نے آپ کو autocad کے بارے میں جو معلومات تھا میں نے ہم میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو یہ اس کو کہتے ہیں ucs ucs کا مطلب ہے user coördinative system ٹھیک ہے دوستو آپ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرے ucs کی جو محفف ہے اس کو کہتے ہیں user coördinative system ucs کا مطلب ہے جو محفف ہے user coördinative system ٹھیک ہے یہ ساری جو معلومات ہیں میں نے آپ کو بتا دی اس میں جو toolbars ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگا کیا ٹھیک ہے یہ سارے toolbars جو میں نے اپنے سکرین میں لگے ہوئے ہے جو ٹوکیٹ میں یہ ساری تمہاری کام آئے گی جو تم اس میں نقشہ بناتے ہیں اس میں ساری ساری کی مدد آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی تینکی پوچنگ اللہ حافظ